شریر کے لیے فائدہ مند ہے سپراؤٹ اور یہ دی سپراؤٹ میں یہ چیزیں ڈل جائیں تو اور بھی فائدہ مند ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں کیا ہے سپراؤٹ ترہ ترہ کے دال، نٹس، بیج، اناج اور فلیوں سے سپراؤٹ بنایا جا سکتا ہے چنا، مونگ، دال، جاؤں، آدھی چیزوں کو پانی میں بھیوں کر رات بھر چھوڑ دیا جاتا ہے اور دو سے تین دنوں تک اسے کپڑے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے ایسا کرنے پر اس میں انکور آ جاتے ہیں انکور کرنے پر اس میں موجود نیوٹرینٹس کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں سپراؤٹ میں سٹارچ کی ماترہ کم ہونی کے وجہ سے فیٹ نہیں بڑھتا اسے لوگ سلات کے روپ میں کھانا پسند کرتے ہیں لیکن ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کیا کیا چیزیں اور ڈالی جا سکتی ہیں جس سے آپ کو فائدہ ملے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ سپراؤٹ بہت گلکاری ہے اس لئے لوگ اسے صبح صبح کھانا پسند کرتے ہیں ایدیس کے گنوں کی بات کریں تو اس میں بہت ماترہ میں انٹی آکسیڈنٹ اور ویٹامین سی پائے جاتا ہے جو شریر کی کئی بیماریوں کو دور کرتا ہے سپراؤٹ میں پروٹین، فائبر، ویٹامین، اے سی، نیاسین، فولیٹ، مگنیز، کاؤپر، جنک آئیرن اور کلشم بھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو انجائم کے لئے بہت جروری ہوتے ہیں اور میٹابولزم بڑھانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں ان تمام پوشکتتوں کی مدد سے صحت تو درست رہتا ہی ہے شریر کی روک، پرتر ادھک شمتہ یعنی یومنیٹی بھی مجبوط بنی رہتی ہیں اگر آپ سپراؤٹ کے انہی فائدوں کو دیکھتے ہوئے روجانہ بریک فارس میں سے لیتے ہیں تو آپ کو یہ بہت فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ سپراؤٹ میں بادام پستا کاجو اکھروٹ آدھی ڈال کر بکھاتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو لیٹس کے پتوں کو ڈالیں اور ہلکا سا چیز سپریڈ کریں اور آولی آئیل ڈال کر کھائیں سواد کے ساتھ صحت کے لیے بہت فائدے مند رہے گا سپراؤٹ میں آپ چاہیں تو پمکین سیٹس، چیا سیٹس اور علسی کی بیچ جیسے ہیلدی بیچ ڈال سکتے ہیں یہ کھانے کے سواد اور شہد سے جڑے گونوں کو بھلا دیتے ہیں آپ ہر دن الگ الگ بیچ کا پریوک کریں اور اس پراؤٹ کو سواد اور صحت کے معاملے بلابکاری بنائیں اس پراؤٹ میں آپ پیاس، ٹرماتر، ہری مرد، دھنیا اور آنے سبجیں ملا کر بھی کھا سکتے ہیں اسے اس پراؤٹ سوادش بھی بنتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹ کی ماترہ بھی کئی گونہ بڑھ جائے گی اس پراؤٹ کو ادھک چیزٹری اور ہلدی بنانے کے لیے اس میں سفید نمک کے بدلے کالا نمک کا پریوک کریں اس کے علاوہ سے بھونا جیرہ کا پاورڈر ڈالیں اور ہلکا سا نیبوں نچوڑنیں نیبوں میں بیٹامین سی کی ماترہ بہت ہوتی ہے جو اسے ادھک ہلدی بناتی ان چیزوں کو ملا کر اسے بڑوں کے ساتھ بچے بھی کھاتے ہیں اور بڑے آنند کے ساتھ چاہو کے ساتھ کھاتے ہیں اور شریر کے لیے بھی یہ لاپرد ہے لیکن آپ جو بھی نئی چیزیں اپنے جیبن مطاریں تو کسی کے پرامرش کے ساتھ ہی کسی کے دشاہ نردیش کے ساتھ ہی اتاریں دھنیواد آپ سوست رہیں پسند رہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو چل گا تو فیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں خبر بھی سروکار بھی ہر قدم ہر ڈگر ہر مورچے پر تیار بھی پکش ہو یا بے پکش بات وہی جو ہے سچ سہید اور دمدار کی گاؤں کزبہ شہر نگر رکھ نہ پائے کوئی خبر اثر بھی اثردار بھی خبر بھی سروکار بھی للورام جوٹ کوم سچ کہیں گے للورام